جی سلام علیکم دوستو آج ہم مجودہ رتی رتہ دربار جو کہ ایک مشہور و مروف دربار ہے فیصل آباد کا دوستو اس دربار پر سلانہ ملہ لگا جاتا ہے اور دودھ راستے لوگ یہاں پر آتے ہیں کہا جاتا ہے کہ رتی اور رتہ دونوں بہن بھائی تھے یہ دربار رتی اور رتہ کے نام سے منصوب ہے یہاں پر پہلے جنگل ہوا کرتا تھا جو کہ تقریباً دو سو سال پرانا تھا کہا جاتا ہے کہ رتہ اپنی بہن رتی کو یہاں اس جنگل میں چھوڑ کر گیا تھا کہ کچھ کھانے کے لیے لے کر آتا ہے یہاں پر جنگلی لوگ رہا کرتے تھے اور رتی کو دیکھ کر یہاں پر آ کر چھیڑ چھاڑ کرنے لگ رتی نے دعا مانگی یا رب العالمین مجھے ان سے بچا لے تو اللہ کی طرف سے زمین پٹی اور رتی زمین میں سمائے جب اس کا بھائی رتہ واپس آیا اس نے اپنی بہن کو دیکھا تو نہ ملی اس کو وہاں پر اپنی بہن کی چادر کا ایک پلو نظر پلو تھوڑا سا زمین سے پاہتا کہا چاہتا ہے کہ رتہ بھی اسی جگہ زمین کے درست ماہ گیا وہاں پر مجود جو جنگلی لوگ تھے یہ سارا ماجرہ دیکھ کر بھاگ گئے اور انہوں نے واپس جا کر یہ سارا ماجرہ اپنے لوگوں کو بتایا اور ان لوگوں نے یہاں پر ان دونوں بہن بھائیوں کی قبریں بنا دی اور جو کہ آپ دربار بن چکا ہے جی دوستو تو آج ہم جانے گے یہاں سے اس کی حقیقت کیا یہ سب کچھ سچ ہے اور آج ہم جانے گے اس کے مطلق مکمل معلومات اور ہم بات کریں گے یہاں کے گدین شین سے اور جانے گے سچ کیا ہے آپ سے گزارش اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں ہماری ویڈیو پہلی بار دیکھنے تو ہمارے چینل کو آپ نے کر دینا ہے سبسکرائب اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر لازمی کر دیں سلام علیکم دوستو آج جسی مجودہ جی رتی رتہ دربار تے جی تی ساڈینال بیٹھے ہوئے جی بابا جی عبدر حیمان صاحب تی انہا کنالا گالوات کرانگی انہا کن پوچھاں گے رتی رتہ دربار دے ہسٹری دے متعلق کیا دربار قدو بنیا رتی تے رتہ کتھو آئے سی اندھی مکمل ہسٹری کیس چاہیے کی حقیقت ہے آج سانو صاحب کچھ اب بابا جی دسنگے انہا گالوات کرنے جی اسلام علیکم اللہ علیکم اسلام جی بابا جی کیا چاہلے بیلکو ٹھیک ٹھیک راجی بھا جی تو ہی سنا ہو جی اچھا بابا جی سانو نا ساڈے جڑے ویکھانے ناظرین نے انہاں ایس دربار دے ہسٹری دسو ہے دربار قدو بنیا جی دربار جی جدو ہسی پاکستان نو آئے ہیں انہا انڈیا چو آئے ہیں اے اوہ دن سب تو پہلے ساڈی دعا سلم ہوئی میرک ہاں پتھان کے آنا اوہ سو دور دے پچھے سو سال سو سال تو ہوتے ہیں بھی بیورک سکے جی تو انڈیا چو آئے ہیں اسے تے انہاں نے اساں نو دسیا اے پینڈے جیڑا سوڑا ہے پہلے ہیں ایتھے جدو جمین آباد ہوئی ہیں نا بار آباد ہوئی اوہ دون دے لوگ آ کے بیٹھے ہیں اے اوہ دہ دے سکے بھی ایدروں راویے لوگ آئے ہیں ایتھوں دے سفر کرتے ہوں دے سیاں چامرے تو چنے اوٹوں لوگ اوہ دو پیدا لی سفر کرتے ہوں دے سی اے جڑی سی چراک آئے سی ایدروں راویے لوگ دے دنگر لیا کے آجندے سی ایتھے آبان ہاں تہورا پرہ بہت سیاں پیلیوں خاندے رہیں دے دو دو پیلیں دے سی اے ایتھو سکتے سفر کر رہا ہے تے پینڈ آکے پینڈوں نہ ایتھے بٹھا کے جیڑا بابا رتا سی اے رتا یہ ہے کہ جانگلی جبان دا لفج جیڑا بندے دا رنگ گورا دا لال سور کے انہوں نے رتا تے جیڑا بچی دا رنگ لال سور کے انہوں نے رتی یہ اس کار کے انہوں نے رتا تے رتی پی آیا یہ سفر کر رہا ہے تو کھانے پکڑنے انتجام کرنا سی تا پینڈوں ہی تھے پٹھا کے تو اگے پیچھے دیکھنے جلا گیا ابھی میں دیکھ دا کہ کہ تو راڑی ہوئی تے چلو پوئی روٹی ٹوکو پکڑن دے ہیں وہ دو آگ دا بھی ایک دا کہڑا بندوں پاس تے سی بند ہے تو خدا سے گا وہ بٹھا کے جو چل گیا تو وہ پھر ٹور کے آیا تھا انہوں نے کوئی نہیں دسیا پہلا ہی یاڑی آگایا تھے انہوں نے انہوں نے پہلا ہی انہوں نے کوئی بری نگا ہے انہوں نے دیکھیں جا انہوں نے ارادہ غلط ہو گیا رتی والا بھی ایک دیالا پینڈالا انہوں نے دعا مانگی بھی جا باری ٹالا میری ایجید خراب کرنا لگیا ہے جے لوگ میڑیا تو میں نے ایتھے جندہ دفن کرتے وہ ایتھے جندہ دفن ہو گئی تے اینہ کا پلو جیٹا تھوڑا چھوڑا 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 باہر تکا جو نہیں Prozent گلت کام ہویا یا کوئی برے بندے آئے انہوں نے اندازہ لام میں میری اتھے ہی دفن ہوئی ہے انہوں نے اللہ دلالا کہ دعاو کی تھی بھی جا باری تالہ یہ میری پہنے تھے دفنیاں تو میں نے یہ ناڑی دفن کا دی وہ بھی یہ ناڑی دفن ہو گیا ایتھے پھر ازاریاں نے لوکوانو جا کے دسیاں بھی آئیدہاں کال ہوئییاں ساڑے دل جا بے ایمان ہی آگے سیتاں آ دو بندے جیڑے آئیتھے جندہ ہی دفن ہو گیا انہوں نے آگے ایتھے تیرییاں بناتی ہیں ایتھے چارج پہرے بان سی تو اتھے چھاں کی تھی ہی جیدو ہی چھوٹے چھوٹے سکے ہی دیکھے آئیتھے ہی دیکھے آئیتھوں کچھیں تیرییاں پھر آستہ آستہ ساڑے بجورگاں نے نا ساڑے لالا کھادم سکا بابا بلی اللہ سرکار بابا خوشگیشا ایتھو ستاراں چو بندے بابا حسن شیر جمان سی سوڑاں تھا انہوں نے پھر پیسے پوسے کٹھے کر کے سارے ساڑے لالے کھادم کھوڑوں دے پھر پہلہ ساڑ تو پہلہ مجار جیڑا بنایا ہو عطی بنوائیا تے بعد دے پہ چو جیڑا نا پانی دا نکاس نا باچ برامدہ بنیا برامدہ جی تو بنیا نا پانی دا نکاس ہوتا صحیح نہ دیا وہ دی بجا دن آلنا دربار جیڑا خراب ہو گیا دے پانی کھڑا ہونے نا دبارہ زیرت میر کی دے دبارہ جی ساڑے پیندہ منڈا ہے نبی دے آجی مہر اوہ جی آس سارا جنا خرچانا کہ وہ کار رہا اوہ پہلا سب تو پہلا ہونے جنازگاہ بنائی گیا جی تو جان جنازگاہ بنائی گیا مکمل ہو گئی ہے نا آہ دار لائے سانے سی ہوتاں بڑی تے اوہ دی خواب دے پیچا ہے بھی تو ادھر پیسہ لائی جاندہ آگے نے بڑھونا تے اوہ آپ لائے کے گئے تو انہوں نے جا کے دکھا لیا بھی آج اڈا آنا انہوں نے بھی تمیر کر اوہ ایس تو باد آس سارا کام کرنے تو باد پھر اوہ ایک کلائی پیسے لائے رہا کوئی بندہ ہور بے چمد آدمی کار رہا تو نہ ہو کسے دی لینہ چوندہ آیا آہ جنیاں اٹھاں تھا لے لوائیاں جنیاں سولنگ کڈے آہ آئی در نو آہ دربار دے بچوں دی آہ مکان آہ آہ سال پشونا نے کیتا جو ہوگے گا آچہ تے جڑا کتھوں 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 دنیاں دی دربار دے جی یہ جی سون دی پہلی نو ملا لگ دا تین دین ملا رہی دا تے پتہ نہیں کتھوں کتھوں دنیاں ہوں دی یا بھی یہ تھے تیر سٹھن دی جگہ نہیں ہوں دی تے بہت بڑا ملا لگ دا تے سارے انہوں لنگر پانی مل دا ہے آہر کسے انہوں آئے گیا دی سیبا کری دی یا جننے جو کہ ہوئی ہے اسی انہیں جو کہ کر دے ہیں تو تے تو سی سنی جی ساری ہسٹری مکمل بابا جی نے دسیا جی سانو رتی دے رتا دے بارے کے دو میں پیان پا اسی انہوں نے کی بھی تی ایس تو باد دربار دے بنیاد رکھی گئی یا دربار بنی تی ایک گدن شی نے جی بابا ابدر ہے مان صاحب جڑے مینا بیٹھے نے جی دوستو امید کرنا کہ تو نویے ویڈیو ساڑھی پساند آئی ہوئے گی اگر پساند ہوئے تو ساڑھے چینل لازمی سبسکرائب کرتے ہیں انشاءاللہ نمی ملوگ دینا فیادو ڈی خدم چاہز دو رمان سانو دو اجازت اللہ پیس